ڈیزل پر سب سے زیادہ اٹیکس ہے ریپ کے معاملوں میں راجستان نمبر ایک ہے بالتسکری میں نمبر ایک ہے برشتہ چار میں نمبر ایک ہے سائیبر کرائم میں نمبر ایک ہے ڈینگو سے موتوں کے معاملے میں نمبر ایک ہے پریشاہوں میں داندلی کے معاملے میں نمبر ایک ہے اور بیروزگاری کی جو کل ایک ریپورٹ پرستود ہوئی ہے 32% سے بھی زیادہ بیروزگاری دراجستان کی ہندوستان میں سروادک ہے اور بیروزگاری کے کارن یہی نہیں بے روزگاری کے کارن سربادی کا آتمدہ کرنے والوں میں بھی راجستان نمبر ایک ہے آپ نے بجٹ تو ضرور پیش کیا ہے لیکن انڈیا ٹوڈے کے ایک ریپورٹ نے اب بھی پرکاشت کیا ہے کہ راجستان میں جو غریبوں کو آواز ملنے تھے اب بھی پرکاشت کیا ہے کہ راجستان میں جو غریبوں کو آواز ملنے تھے بھی زن کے پاس کٹھی ہے ان کو پاتر مان لیا اور جو غریب ہیں ان کو ابھی تک آواز نصیب نہیں ہوا ایک پوری ریپورٹ انڈیا ٹوڈے کی آنن چوڈری کی پرکاشت ہوئی ہے بہنی سباپتی مہدر ہے 39 نومبر کو 2018 کو ایک جنر گوشنا پتر جاری ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے وائدے کیے جاتے ہیں اور پھر لگاتار لمبے چوڑے تین بجٹ باشن ہوتے ہیں ابھی باشن ہوتا ہے اور اب 2022 کا بجٹ باشن لمبا باشن تھا اب تک کہ اتیاز کا ریکارڈ بنا میجوں کی تھپتپات ہوئی کئی بار پانی پیا گیا لیکن جنتہ کو پلانے والا جل جیون مشن کا پانی جو 2024 کو راجستان 2024 تک راجستان کے 86 لاکھ لوگوں تک پہنچنا تھا اس کا ٹارگیٹ اب تک کی رفتار کہتی ہے 7 لاکھ لوگوں تک پہنچے گا یہ جو 26 لاکھ لوگ بچے ہیں ان کا کیا ہوگا یہ بھگوان جانے بجٹ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے میں تو بچپن میں دیکھتا تھا کہ گاؤں میں شہر میں گڑی میں جادوگر آتا تھا وہ پتھر سے رسکولہ بنا دیتا تھا کبوتر کو خرگوث بنا دیتا تھا ڈبے میں بند آدمی کو گائب کر دیتا تھا اور یہ بڑے بڑے استیار لگتے تھے کہ آ رہے ہیں جادوگر سمراد سنکر اندر جال دکھائیں گے مایہ جال دکھائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جادو کرتے کرتے راجستان کی سرکار نے اپنا اکمکہ منتری ہی گائب کر دیا یہ راجستان کے جادوگر کی جادوگری ضرور ہے میں نے سباپتی مہد ہے یہ بجٹ پردیش کی آت نربرتہ کی بجائے پردیش کو نربرتہ کی اور لے جانے والا ہے مشہور شاعر نیدہ فاضلی نے کہا ہے اتنا سچ بول کی ہوتوں کا تبصم نے بجھے اتنا سچ بول کی ہوتوں کا تبصم نے بجھے روشنی ختم نے کر آگے اندھیرہ ہوگا یہ بجٹ اسی قسم کا ہے بانے سباپتی مہد ہے ابھی کرجہ لے کر ابھی کرجہ لے کر بھی رینڈ چکایا جا رہا ہے لگ بک ڈیڑھ لاک کروڑ کا رینڈ اب تک راجستان سرکار نے اس کارکال میں لیا ہے تو اسی ورس بڑھ کر دو لاک کروڑ ہو جائے گا پرتی پریوار ایک پوئنٹ تیس لاک کی دینداری ہو جائے گی اور انمانی تیویتی ورس دو جار بائیس کے انتقل دینداری پانچ لاک کروڑ سے بھی آگے نکل جائے گی اور راجستان کے پرتی پریوار پر لگ بک ساڑھے تین لاک روپے کا کر سکھ بھوگنا یہ پتن کی اور لے جاتا ہے مانے سباپتی مہد ہے اور آپ تو واقف ہیں چار باک کے درشن سے یاوٹ زیوم سکھم زیویت ترنم کرتوا گھرتم پیویت کرجا لیے جاؤ بھلے گھی پیو یہ مکھے منتری کی نیت ہو سکتی ہے لیکن مکھے منتری جی کی نیت تاگے اور ہے بسمی بوتس سے دیہ سے پنر آگ من کتا ہے یعنی نیتو پرمات مہتما کی چنت ہے نیت واپس کسی پنر جنم کی چنت ہے اپنی چنت کرو ووٹوں کی فصل پکی کرو لوک لباؤن بھاسن دو وادے کرو اور مرضی جو کرو لیکن مجھے لگتا چارو لوگ سمت واقع واقع میں اس سے چارو واقع ہے جو لوگ لباؤن اور پریے لگے وہی واقع کہنے وادا چار واقع ہے مجھے لگتا ہے کہ موکھی منتری جی نے بھی چار واقع کی سوکتی کو اپنے اوپر لیا اور یہ بجٹ پیش کیا ہے یہ بجٹ پردیش کے کو آرثی کا پات کال کی طرف لے جائے گا سبا پتی موڈے ورش دو ہزار بائیس کا فسکل دیفیسٹ اٹھاون ہزار دو سو گیارہ کروڑ ہے جو جی ایس ٹی پی کا پانچ پوئنٹ آٹ پرتیشت ہے جی ایس ڈی پی کا موڈے وقت کا آقلن کریں گے پچھلی بار کا بیس اکیس کا تو جو بی ہے وہ سینتر ہزار چھسو پچاس کروڑ تھا جو آری بڑھ کر باسٹ ہزار زیرو پندرہ کروڑ ہو گیا تو آپ انمان لگائیے کہ یہ ستر ہزار کروڑ سے بھی زیادہ جائے گا آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ پردیش کی عارت وست کہاں جائے گی سوا پتی مہد ایسا ہی انمان ریونیو ڈیفیسٹ کے روپ میں جو تیس ازار چار سو انیاس کروڑ ہونے کا انمان ہے ایک طرف گوشنا ہیں اور ان گوشنا میں کہیں سامیتہ نہیں ہے گوشنا کا امبار ہے اور آپ نے کرتے کرتے ایفار بی ایم کی ادھار کی لیمٹ کو بھی ختم کر دیا آپ کندر کو بار بار کوشتے جرور ہیں لیکن ایک طرف آپ کا گھاٹا بڑھ رہا ہے سرکار کے ریسورش کم ہو رہے ہیں اور آپ اپنا پانی پی پی کے کندر کی سرکار کو کوشتے ہوں لیکن میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار اکیس بائیس کی بی میں اون ٹیکس ریونیو جو انمان میں نبی ہزار کروڑ تھا نبی ہزار پچاس کروڑ تھا آری میں گھٹ کر بی آسی ہزار آٹھ سو تین یعنی آٹھ پرتیشت کم ہو گیا دو گھنٹے ستاون منٹ کے باشن میں پیٹ تھپت تھپنا اور کیندر کو کو سنا لیکن میں آپ کا دھیان آکر کر کروں گا کی کی مدرہ یوجنا کے جریعے آپ نے سکل کے جریعے مدرہ کے جریعے سٹارٹ ٹپ کے جریعے کیا کیا یہ تو آپ وائٹ پیپر لائیں گے تو پتہ لگے گا لیکن پردان منٹری موڈی جی کے راجستان کی جنتہ کے نوجوانوں کو ایک کروڑ گیارہ لاکھ لوگوں کو رنڈ دیا جا چکا ہے اور راجستان کے کسانوں کو پچھتر لاکھ کسانوں کو دس ہزار کروڑ کا پی ایم کسان سمبان نیدی کی سائطہ ان کے خاتوں میں ہستانتریت کی جا چکی ہے آپ بار بار سڑکوں کے نرمان کی بات کہتے میں یہاں دنیواد دوں گا شردہ سے یاد کروں گا معنی اٹل بیاری واجپی جی کو جنہوں نے اس دیش میں پردار منتری گرام سڑک یوجنا سے لے دیش کے آئی ویز کو وکشت کرنے کا مہتوک کانکشی پلان بنایا اور راجستان میں انہی موضی جی کی سرکار میں پچھلے سات برسوں میں دو ہزار سات سو دو لاکھ بیس ہزار اس بجٹ میں ملے راجستان کے لوگوں کو ملیں گے بشرت راجستان کی سرکار نرپیخش طریقے سے انہاواز ان لوگوں کو ٹھیک طریقے سے ٹھیک مابدن کے حساب سے مہیا کروانے کا کام کرے چھاسٹھ لاکھ اکیس ہزار لوگ راجستان کی ہماری بہنیں دویں سے مکتی پا کر رجولہ کا انن لے رہی ہیں یہیں کسان بھائیوں کو پچھلے برسوں میں سوا کروڑ پردان منطری فصل بیمہ یوزنہ کے جریعے ان کو لاب ہوا ہے مکہ منطری جی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جن گوشنا پتر کی ستر پرتیشت اور بجٹ کی پیچاسی پرتیشت گوشنا پوری کر دی لیکن یہاں ان کا زادو نہیں چلا اور ان کی پول کھل گئی کیونکہ سی ایم آئی کی ریپورٹ کے مطابق اور پچھلے دنوں جتنے بچوں نے پرکشائیں دی ہیں ان پرکشائوں کے ذریعے پینسٹ لاکھ اور ستر لاکھ بھی دیارت پرکشائوں میں بیٹھے ہیں سی ایم آئی کی ریپورٹ کے مطابق اس سمیں جو تاجہ ترین ریپورٹ 32 پرتیشت بیروزگاری سربادی راجستان میں ہے مانے سباپتی مہدہ مکھے منتری جی بار بار اپنے آنکڑے درست کر لیں تین برسوں میں جور لگا کر انہوں نے کہ ہم نے ایک لاکھ لوگ ہیں جو بچے 62 63 لاکھ ان کے لئے سروزگار کی روزگار کی یا ان کے لئے کسی طریقی راجستان کی سرکار کے پاس کوئی روڈ میں پہکیا جو بیروزگاری باتے کی بات کے لئے آپ کہتے تھے مکھے منتری سنبل یوجنا کے معرفت ایسے 6 لاکھ 11 جو فاتر لوگ تھے اس میں کیول 4 لاکھ 11 000 کو دیا ہے 2 لاکھ ابھی بی انتظار کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے بیریئر لگا دیا جو انٹرنشپ کرے گا ویواغوں میں اپنے اپنے اپستیتی دے گا تو آپ نے مکھے منتری سنبل کی نام سہی بیروزگاری بتہ دینے کی بات تو کئی تھی لیکن گاؤں کا بدیار تھی کمرہ لے کوچنگ کرتا ہے اس بتے کی آس میں لیکن آج تک ان دو لاکھ لوگوں کو ابھی بھی انتظار ہے اس لئے ماننے سباپتی مدف پندرہ سے زیادہ بھی برتیاں بھی لمبی تھے جو کوئی ویتی اور پرشاشنی کارنوں سے پڑی ہوئی ہیں میں نیویدن کرنا چاہوں گا کہ ابھی جن لوگوں پر سیدھے سیدھے اے سی اے فور ون رینجر برتی دو زار اٹھار سائے کرشی ادھکاری برتی دو زار اٹھار ایئن برتی دو زار اٹھار فوڈ سیفٹی آفسر برتی دو زار ویٹنری آفسر برتی دو زار انیس کرشی ریسرچ آفسر دو زار بیس آر ایس کے جو پری کے نائنٹین اٹھنائن پولیس اپنی رکشک سنسکر سکھشا پٹواری پیرامیڈیکل جیئن ون پال کرشی پریویق شک یہ تمام برتیاں جیئن سے لے کر اور ابھی بھی آمر نینشن پر بیٹھے ہیں سی ایچ اے کے لوگ پنچائت سائک گرام سائک فارما اسیسٹ اس طریقے کے اور پولیس کے کھیل کوٹے کے انترہ کانسٹیبل اور اپنی رکشکوں کی برتی راجستان کے ویدیو تیو بیواغ میں کوپریٹیو بینک سہکاریتا کوپریٹیو بینک پنچائت راہ لڈی سی ریٹ کانسٹیبل ان سے لے کر تمام اس طریقے کی اور خاص طور پر نون ٹی ایس پی کے چھیتر میں بیواغ جو ونچیت ہیں ان کے لئے کسی طریقے کی ریلیف اسی طریقے سے نرس گریڈ سیکنڈ ای ای نم کی نئی برتیاں سبیدہ کرمیوں کو نیمت کرنے کا کام کلاجی براجے ہوئے آپ کے دیکھ سمیت بڑی تھی پر ابھی تک راجستان کے بیروز گار اس سمیدہ کرمی ابھی بھی سڑکوں پر ہیں جو نیرس فارما برتی ہے اس کے بھی گیاپن برابر ملتے رہے ہیں میں نیویدن کرنا چاہوں گا بانی سبا پتی مود ہے کہ سب سے زیادہ بیروز گار کے ساتھ اس کے بعد میں کسی کے ساتھ کھلوار ہوا ہے میں ایک بیان دیکھ رہا تھا کانگریس کے انتراشتی نیتا جی کا انہوں نے کہا سورج چاہے نہیں ہوگے چندر ماں گائب ہو جائے ہم سرکار بناتے کسانوں کا دس دن میں کرجا ماف کر دیں لیکن اس باشن کے ساتھ ساتھ مانی سباپتی مہد ہے یہ کسان کی تصویر ہے جس نے ہنوان گڑ کی کلیکٹری میں آت متیا کی تھی کرجے سے تنگ آ کر شریع گنگا نگر کی تھاکری گاؤں کا سون لال کڑیل جس نے لائیو ویڈیو جاری کیا اور سیدھے سیدھے مکھے منطری پر آروپ لگا تھے کہ میری آت متیا کے ذمہ راجستان کے مکھے منطری ہیں اسی نیول کھ گاؤں کے برجلال سے لے کر سرج رام تک اسی پیڑی بنگا کے رادے شام تک یہ تمام کسان ان کے پریوار راجستان کی سرکار سے پوچھتے ہیں کہ کب ان کا کرجہ معاف ہوگا اور کب ان کو سولیت ملے گی لگ بگ 35 لاکھ کسان جن پر 60 000 کروڑ کا کرجہ باقی راجستان کے کمرشل بینکوں کا سارا ملالے بانے سبا پتی مود ہے تو راجستان کے 60 لاکھ کسان ہیں جو ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ کے لیکن میں تو صرف یہ نیودن کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میں گہرت اور ایمان ہے تو راجستان کے 60 لاکھ کسانوں کے ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ کے کرجے معاف کر کے ان کی زمین کرکونے سے بچانے کا کام بھی آپ کریں مانی یہ سبا پتی مود ہے آپ گوشنا کریں گے مجھے تھوڑا آباس ہو رہا ہے اب بیس ہزار کروڑ کی کریں گے پتہ نہیں لیکن میں سنتوش کر لوں گا کہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی بھلی کچھ مل جائے راجستان کے کسانوں کو سنتوش کر لیں گے کسی بھی پردیش میں نیویس بھی تب آتا ہے ناغر راجستان میں ایک پکش پر چرچہ کی جائے میں نے کسانوں کے بیروجگاروں کی بات تو کی مانی سبا پتی مود ہے لیکن چھے لاکھ ہکی ہزار مقدمے آج تک راجستان کی دھرتی پر درج نہیں ہوئے پہلی بار درج ہوا ہے یدی اس طریقے سے اپرادوں کی راجستان بنتا ہے تو نیویس نہیں آتا ہے پری اٹن کو بڑھا نہیں ملتا ہے اور اس پر شرم ناک یہ ہے کہ پچھلے ایک برس میں چھے ہزار تین سو سہتیس دوش کرم کی اتپیڑن کی مہیلاؤں کی اپرادوں کی گھٹنائیں صرف اسی شاشن کال میں ہوئی آپ کیسے تھانا گا جی کو بھول سکتے کیسے آپ الور کی نربیہ کو بھول سکتے وہ بیٹیا وہ ماتائیں وہ بہنیں خون کے آسو رو کر اس راجستان کی سرکار سے نیائے مانگتی کیا راجستان کی سرکار کے پاس ان اپرادوں پر لوک رگانے کا کوئی روڈ مپ ہے مانے سوا اپتی مہد نیویش پریٹن اور ویپار یہ سب بادی تو ہوتا ہے دی کانون ویوستہ ٹھیک نہیں ہو لیکن کانون ویوستہ ٹھیک کیسے ہوگی اس سرکار کے آنے کے بعد کچھ دن پہل کچھ دن بعد ایک خبر چھتی ہے کہ جیپور کے کسی ایک تھانے سے تھانے کے بیتر سے تھانے دار کی کار کے ٹائر چوری کر لیے جاتے تھانے دار کی کار بھی تھانے میں شرکشت نہیں اس لئے راجستان کی سرکار سے کیا امید کریں منہ سباپتی مہدہ ایسا ریئر ہوتا ہے ہوتیل میں منیو کارڈ ہوتا ہے الگ الگ ڈیشیج کا لیکن اس میرے ویواغ میں برستہ چاہ رہے تو میں کیا کروں پبلک ڈومین میں مکھے منتری جب شکشکوں کے بیچ میں ہوتے ہیں جب آپ پوچھتے ہیں کیا تبادلوں کے لئے پیسے دینے پڑتے ہیں جب ایک بار تسلی نہیں ہوتی دوسری بار پوچھتے ہیں کیا تبادلوں کے لئے اس کی ساری ریٹ الگ پولیس کی ریٹ راجس کی الگ پریورن کی نگن ریگم کی نرے گا کی شکشا کی چکتس کی رسد کی مانی سباپتی مہدے تکلیف تو اس بات کی ہے کہ یہ سچ کو سننا نہیں چاہ رہے آنکھ اور کان پر پردہ ہے مانی سباپتی مہدے سیلیکوس بہت گمبیر بیماری ہے اس کو بھی سود گھورو نے بکس سیلیکوس کی بیماری سے مزدور کی موت ہو جاتی اور چولا جلانے کو ترست ہے جب اس کو پچاس ہزار روپے کی ریشوت اس کا پریوار دے دے یہ گھوس کا اور میں یہ نہیں کرتا اسی بی کے آفیسر نے اپنے حدیق بیان میں اس بات کو سوکار کیا ہے اس مینیو کار کو سوکار کیا مانی سباپتی مہدے میں آپ کو نبیدن کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جن بھرتیوں کا آپ سے ذکر کیا برسنا چار کا ذکر کیا شکشہ میں بات کئی 6 پرتیشت بوجھٹ کی لیکن مانی سباپتی 32 پرتیشت سکول میں بیجلی نہیں ہے 9 پرتیشت میں پینے پانے نہیں ہے سکول میں اور 30 پرتیشت سکول ایسے جس میں انٹرنیٹ کی سویدہ ہے آپ نے گوشنا کی تھی جنت ہے نہ کلینک ہے نہ ڈاکٹر ہے پی ایسے سی ایسے اور سب سنٹر میں ایک بہانگی بتائی چھوٹی سی کہ میری پی ایسے سی ایسے میں میری دی ہوئی ایمبولنس پر ڈرائیور بھی نہیں ہیں لوگ انتجار کرتے ہیں ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اپنے پریٹن کو ادھوک بنانے کی گوشنا کری میں سواگت کرتا ہوں لیکن سب پتی مورد میں آمیر سے آتا اور دنیا کا ہر تیسرا پریٹک آمیر کلے میں آتا ہے اور وہاں گائیڈ سے پوچھتا ہے کہ where is ناتھی کا بڑا I یہ خرچہ ہے مانی 0.9 پرتیشت ایک پرتیشت سے بھی کم میں آمین خان جی کا دھنی بات دوں گا ان کا در جائے جائے اور ان کا اس بات کے لئے دھنی بات دوں گا کہ ہندو راج بھی آ جائے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس راج میں جتنی تکلیف ہے اس راج سے جو تکلیف اور اے سمان ملتا ہے اس لئے مان سبا پتی مہد ہے یدی دوسرے پردیش وں سے دلنا کریں گے بجٹ کی پردیش وں کی ہم لوگ دلنا کرتے ہیں کرتے کرتے ہیں کرشتی سڑک پریوین اور ایسی ایسی ویل پر جو خرچہ ہوا پانچ پرتیش بنیادی بکاس پر راجستان میں خرچہ ہوتا ہے تین پوئنٹ چار پرتیش سبا پتی مہد ایمات میں ہوتا نو پرتیش کرناتک میں ہوتا ہے چار پوئنٹ آٹھ پرتیش اور گزرار میں ہوتا ہے چار پوئنٹ تین پرتیش یہاں سب جگہ بارتی جنمتہ پارٹی کی سرکار مہنے سبا پتی مہد پچھلے بجٹ کی کچھ گوش رائیں میں سیدھے سوالوں پر آجاتا ہوں کہ آپ نے سیڈ منی کے روپ میں پانچ لاکھ روپے پرتیش سٹارٹ اپ شاہ تار آسی دینے کی بات کی تھی ہمارا سرکار سے سوال ہے کہ راجستان میں کتنے سٹارٹ اپ شروع ہوئے اور اس میں کتنے یوہوں کو فائدہ ہوئے اور کتنی راشی ان کو دی گئی آن لائن سکھشا کو بڑھاؤ دینے کے لئے آپ نے کہا کہ راج کے رچمہ دینے سمارٹ ٹی اور سیٹ ٹاپ بکس تاپیت کرنے کے لئے 82 کروڑ روپے خرچ کیے جانے تھے آپ یہ بتائیں گے کہ کتنی جگہ ہوئے چھے سو راج کی ویدیالیوں میں کرشی سنکھائے کھولنے کی بات تھی کتنے ٹیچر لگائے مہاتما گاندی سنستان گاندی میوزیم اور مہاتما گاندی انسٹیٹیوٹ اور سوشل سائنس کھولے جانے کی بات تھی آپ تو گاندی جی کے ساکشات سیس ہیں کتنی جگہ ہوا گوشنا کب پوری ہوئی کتنا کام ہوا فن ٹیچر ڈیجیٹل یونیورسٹی کے لئے چار سو کروڑ روپے اون ٹیت ہوئے تھے اگر اس کی باؤنڈی اور بیسک بیلڈنگ کا کام ہو گیا ہو اور اس کے علاوہ کچھ ہوا ہو تو بھی بتا کر 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 بیلڈنگ سنٹر آف ایڈوانس ٹیکنولوجی کیونکہ اس کے علاوہ آپ کھولو گے نیندرہ گاندی راجیب گاندی انہی پر کھولو گے کھول دی کوئی بات نہیں سردار پٹیل پندرہ سر آج کے بدیالوں میں ناسا کی مدد سے ہیسٹرویڈ کھولے جانے والے سر کھولنے کی کیا گیلوت سرکار راجستان کے گریبوں کا اس طریقے سے مجاک اڑاتی میجر دھیان چند سٹیڈیم بڑی مشکل سے تو آپ نے کوئی دیرو گاندی خاندان کے علاوہ دوسرا نام سیلیک کیا اس سٹیڈیم کی یوجنا کہاں تک پہنچ کرشی پروکش کے ایک ازار پد گوشت کیے تھے کسان کمپلیکس منی فوڈ پارک ان سب کا ہوا کیا ہے جائپور میں فنٹیک سٹی بننے والی تھی پارک بننے والے تھے آپ نے بھی گوشنا کی ہے کہ جیلن مارک کو ایجوکیشن اب بنائیں گے دنیا میں ہم نے شہروں کو ایجوکیشن اب بنتے سنا تھا ایک سڑک کو اب بنائیں گے کمال ہے پانچ کروڑ روپے کی لاغت سے بائیو ٹیک فارما بزنس انکیوبیشن انڈ ریسٹ سینٹر بنانے تھے کیا ہوا دورل ایریے میں کتنے سٹارٹ اپ شروع ہوئے آپ نے ٹرانس جنڈر کے اتھان کے لیے کیونکہ آپ تو نئی نہیں باتیں کرتے ہو کئی بار لوگوں کو لگتا ہے کہ سارا کاب راجستان میں ہو رہا ہے دس کروڑ روپے اس پر دیئے آپ کم سے کم ان کے ساتھ اتنا انیائی تو مت کرو اس کا بیورت دو ساٹھ کروڑ کی راشی کا جوت پر شہر میں کلچرل سینٹر بننے والا تھا آپ کا اپنا ہی ہے ساٹھ کروڑ کی راشی سے بتا دیں ہوا میں ہے پاتال میں آکاس میں سو کروڑ کی لاغت سے دارمک پریٹن سرکٹ بننے والا تھا میں مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے راجستان کی سرکار نے یہ بجٹ پیش کیا ہے جس طریقے کے پچھلے تین بجٹ تین ابیواشن اور چوتھا ابیواشن تھا چوتھا بجٹ تھا اس میں سامیتہ کہیں نہیں گوشناوں کا امبار ہے اور اس لیے مکھے منطری جی خوب شیرو شاعری کر رہے تھے لیکن میرا جواب ہے منجل تو مل ہی جائے گی گمرا تو وہ ہیں جو گھر سے نکلا ہی نہیں کرتے کیونکہ پچھلے دو سال میں مکھے منطری جی اپنے گھر سے دفتر بھی نہیں گئے یہاں تالیاں بجوانا میجے تھپ تپانا بار بار پانی پینا اور اس کے بعد کیندر کو کوسنا یہ کام آسان ہے لیکن راجستان کی سات کروڑ جنتہ کے ارمان اور اچھائیں پوری کرنا آپ کو ستر برسوں میں پچاس برس ملے آپ پینشن سکیم کے نام پر خوش ہو رہے ہیں پرفولت ہو رہے ہیں جب آپ کی سرکار تھی آپ نے بیچار کیوں نہیں کیا اب آپ کی کرسی سرک نے لگ کرسی کھسک نے لگ اس کے پائے ہلنے لگ تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پوپولیسٹک چیزیں پیدا کی جائیں راجستان کا کسان راجستان کا بیروجگا راجستان کا عوام بنیادی سویداؤں سے لے کر ان سب باتوں کا جباب آپ سے مانگ تا ہے یہ کانون بیوستہ کی اس تک راجستان کے اتیاس میں نہیں ہوئی اور مانی سواپتی مہد ہے آپ تو صرف ایک کام کر دیں گے تو راجستان کی جنتہ اور راجستان کا نوجوان دھنے ہو جائے گا جس طریقے سے اتیاس طریقے سے ریٹ کی دھاندلی ہوئی راجستان کے ستر لاکھ نوجوان اور ان کے سوا کروڑ سے بھی زیادہ پریوار ان کے پیٹ پر لاکھ پڑی ایک کسان اپنی زمین بیچ کر کوچنگ کے لئے جائپور بیچتا ہے دوسرے جلوں میں بیچتا ہے اس نے پیٹ کاٹ کر وہ پڑھائی کی اور ایک کے بعد ایک پیپر لیک ہوتے چلے گئے آپ کیوں انکار کرتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کہ تھٹیرے کی بلی کھڑکے سے نہیں ڈرتی سبا پتی مہدہ پھر سی بی آئی سے کیوں ڈرتے ہو آؤ انہ میدان میں کریے گوشنا سی بی آئی جاج کی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا یہ ایسو جی کی جاج سے مانو تو ان لاکھوں بیروزگار نوجوانوں کے پریوار آپ کو دعا دیں گے اس سی بی آئی کی جاج آپ نے کملش پرجا پتی میں بھی دی ہے تو جب کسی بیروزگار نوجوانوں کی ارمانوں پر پانی پھر تا مانے سبا پتی مہد ہے تو سی بی آئی کی جاج ایک اتھیش مارک ہے آپ گاندی کی انیوائی ہیں گاندی جی سچ کہتے تھے اور سچ کو سننے کی اور سچ کو دیکھنے کی رسائن کرنے کی ہمت ہے کیونکہ آپ اس لیے بچانا چاہتے ہیں کہ راجستان کی سرکار کے دو دو منتری سیدھے سیدھے ان پر انگلیاں اٹھتی ہیں اور یہ دیئے نرپیکش طریقے سے جہا ہو جائے تو ان کے نکاب بھی اتر جائیں گے اور راجستان میں بھوشے میں کوئی بھی دوسرا کرنے کی ہمت اس طریقے سے نہیں کرے گا کہ ان پیپر پر ڈاکا ڈالے گا ان نوجوانوں کے بھوشے پر سیدھے پرشن گھڑا کرے گا